جی تو گائز بلکل صحیح سنا آپ لوگوں نے کہ دوبائی نے دوبائی کے اندر جو نیا قانون بنا کے ویزے اوپن کر دیے گئے ہیں یہ بلکل صحیح سنا آپ لوگوں نے آج میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گا کہ دوبائی نے اس ٹیم ریسنٹلی کیا نیا قانون بنایا ہے اور کس طرح سے ویزے اوپن ہوئے ہیں ہر چیز کی ریٹیل آپ لوگ ساتھ آج شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ جو آپ لوگ سوال کر کے پوچھ رہے ہیں کیا اس ٹیم دوبائی کے اندر لوگوں کو ویزہ مل رہا ہے ایک نمبر دو پہ جو آپ لوگ کمیٹس کر کے کہہ رہے ہیں کیا ہمیں اس ٹیم دوبائی کے اندر جوب مل جائے گی یہ بھی چیز آپ لوگ ساتھ میں کلیئر کروں گا کہ آپ کو اس ٹیم جوب ملے گی یا نہیں اس کے علاوہ جو لوگ اس ٹیم دوبائی کے اندر ویزیڈ ویزہ پہ موجود ہیں کیا ان کو ابھی تک ورک ویزہ نہیں ملا کیا ان کو ویزہ کس طرح سے ملے گا یہ بھی چیزیں میں آپ لوگ ساتھ ڈسکس کروں گا اس کے علاوہ جو لوگ پاکستان سے ڈریکٹ دوبائی آنا چاہتے ہیں ویزہ کے حصول کے لیے اپنا ویزہ لگوانے کے لیے اگر تو وہ ویزیڈ ویزہ پہ آتے ہیں تو کیا ان کو دوبائی کے اندر ورک ویزہ ملے گا یا نہیں اور کافی لوگ کمیٹس کر کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سر کچھ لوگ پاکستان سے ڈریکٹ ورک ویزہ پہ دوبائی جا رہے ہیں کیا یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ بھی آپ لوگ ساتھ میں شیئر کروں گا جو لوگ پاکستان سے ڈریکٹ دوبائی آ رہے ہیں ورک ویزہ پہ کیا یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا جیسے کہ ویزے کو لگنے میں پرابلمس آ رہی ہیں تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈریکٹ ورک ویزہ ملے اس میں کٹ کی سچ چاہیے یہ چیز آپ لوگ ساتھ آج میں شیئر کرنے والا ہوں تو دیکھئے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چیز میں بتا دوں کہ اس ٹائم اگر آپ لوگ دوبائی کے اندر موجود ہیں اور آپ لوگوں کے جو سٹیٹس ہے ویزہ سٹیٹس جسے کہتے ہیں اگر تو وہ ویزیڈ ویزہ ہے تو آپ لوگ اس کو کس طرح سے ورک ویزہ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کو پاس جوب نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جوب چاہیے جوب ہمیں کس طرح سے ملے گی لوگ کمٹس کر کے گئے ہیں دیکھئے ویزہ ملنا جوب ملنا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں اب جوب آپ لوگوں کو ملتی ہے کسی کمپنی میں کہیں آپ لوگ انٹریویو کے لیے جاتے ہیں آپ لوگوں کو جوب ملتی ہے لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو اس کمپنی کا ویزہ ہونا بھی بہت ضروری ہے جس کمپنی میں آپ لوگ اپلائی کریں گے اس کمپنی میں آپ لوگوں کو تو کمپنی میں بندوں کی demand ہے لیکن problemز آ رہی ہیں کہ آپ لوگ unskilled میں اپلائی کر رہے ہیں جو problems کا شکارز ہیں ابھی بھی جو آپ لوگوں کو ویزہ نہیں دے پا رہی ہی کمپنی تو آپ لوگ unskilled کٹیگری میں اپلائی کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا easily normally process ہو جائے اور آپ لوگوں کو ویزہ مل جائے اور ایک دوسری بات غور سے سن لیجئے کہ اگر آپ لوگ اس ٹائم کسی اس کے لیے skilled کٹیگری میں اگر آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی جو آپ لوگوں کی جو ڈگری ہے وہ اٹسٹ ہونے چاہیے اور آپ لوگوں کی جو دوسرے ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے اٹسٹ ہونے چاہیے پہلے نمبر پہ تو پاکستان سے اٹسٹ ہونے چاہیے جہاں سے آپ نے ڈگری لیئے وہاں سے اس یونیورسٹی سے اس کے بعد جو پاکستان کے اندر جو دبائی کی اٹسٹ ہونے چاہیے اس کے بعد جب آپ لوگ دبائی میں آئیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کی جو اٹسٹیشنز ڈگریز ہیں وہ چیک کی جائیں گی کہ کیا یہ ریلز ہیں یا فیک ہیں ابھی سسٹم پہلے کی طرح نہیں ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ لوگ کوئی بھی ڈگری جالی اٹھا کے آتے تھے دبائی کے اندر کوئی بھی کم دیوے کسی قسم کا بھی ویزا اپلائی کرتے تھے تو نارمالی ایزیلی پروسس ہو جاتا تھا آپ لوگوں کو سپروائزر کی پاسٹ بھی مل جاتی تھی آپ لوگوں کو ایزیلی منیجر کی بھی پاسٹ مل جاتی تھی آپ لوگوں کو ایزیلی یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ پی آر او کی پاسٹ بھی لیور کٹیگری کو ملی ہیں پچھلے ٹائم پہ تو اب ایسا نہیں ہے اب آپ لوگ کسی سکل کٹیگری کے لیے اگر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ڈگری کی ضرورت ہوگی چھوڑیے اس بات کو پہلے بھی آپ کو میں نے بتائی اب جو مین ٹاپک ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم اس ٹائم دبائی کے اندر ویزیڈ ویزا پہ جائیں اور ہمیں جوب مل جائے گی دیکھئے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ لوگ اس ٹائم دبائی کے اندر ویزیڈ ویزا پہ آ سکتے ہیں ویزیڈ ویزا سب کے لیے ہر نیشنلٹی کے لیے اوپن ہے دبائی کا یہ نہیں کہ ویزیڈ ویزا آپ کو نہیں ملے گا ویزیڈ ویزا آپ کو مل جائے گا لیکن اس میں مین چیز جو ہے کہ آپ کو ورک ویزا کون دے گا اس چیز کو ذرا سمجھئے گا پور اگزمپل کے طور پہ آپ پاکستان سے آتے ہیں تین لاکھ چار لاکھ جتنے بھی لگا کے پیسے دبائی کے اندر ویزیڈ ویزا پہ ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں ویزیڈ ویزا پہ اب یہاں پہ آپ لوگ کو نہیں آ کے کیا کرنا ہے جوب سرچ کرنی ہے اپنے لیے ظاہری بات ہے آپ لوگ جوب سرچ کرنے کے لیے آئیں گے آپ لوگ اپنا ورک ویزا جو ہے لگوانے کے لیے آئیں گے تو یہ ایک ایزی پروسس نہیں ہے پور اگزمپل کے طور پر آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں آپ کو جوب بھی مل گئی ہے لیکن ویزا پھر بھی آپ لوگ انسکل میں جا رہے ہیں اگر آپ لوگ ویزیڈ ویزا پہ دبائی میں آئیں اور اسکل کے اٹرگری میں آپ لوگ اپلائی کریں گے جیسے کہ بیچلر کی ڈگریز ہے یا جو بھی کمیابی ہے کی ڈگریز ہوتی ہیں اگر آپ لوگ ایک پاس ڈگریز ہیں اور آپ لوگ ویزیڈ ویزا پہ دبائی میں آئے ہیں اور یہاں پہ آگے آپ لوگ جوب سرچ کیے اور آپ کو آپ کی ڈگریز کے بنیاد پہ سکل جوب بھی مل چکی ہے تو ایزیلی آپ لوگوں کو پروسس ہو جائے گا آپ لوگوں کا ویزا نکل آئے گا آپ کو ورک ویزا پروائیڈ کر دیا جائے گا کمپنی کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جو ہے رولز بھی زیادہ آپ لوگ آپ کے اوپر فالو نہیں کی جائیں گے یہی چیز اگر آپ لوگ انسکل میں اپلائی کریں گے تو وہاں پہ آپ کو پروبلمز کا سامنا کرنا پڑے گا اب ان میں بھی کچھ لوگوں کو ویزا مل جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں ملتا جو لوگ ویزیڈ ویزا پہ ہوتے ہیں میں نے خود دیکھے ہیں دبائی کے اندر یوئی کے اندر میں نے خود لوگوں سے سنا ہے کہ میرے دوست کا ویزیڈ ویزا تھا اس کو انسکل کٹیگری میں ویزا مل چکا ہے کوئی کلینر میں جا رہا ہے کوئی سویپر میں جا رہا ہے کوئی جو بھی ہیلپر سکاں میں جا رہا ہے کوئی کلینر کوئی بھی یہ جو انسکل کٹیگری آتی ہے یہ کچھ لوگوں کو مل رہا ہے ابھی اور کچھ لوگوں کو نہیں مل رہا لیکن ہم نام کیا دیتے تھے کہ ویزا بند ہے اب مین پوائنٹس کی طرف آتے ہیں کہ اس ٹائم دبائی میں کیا نیا قانون بنا ہے دیکھیں نیا قانون دبائی کے اندر اس ٹائم یہ ہے کہ آپ لوگ سکل کٹیگری کے لیے اپلائی کریں اگر آپ لوگ پاس کوئی سکلز ہے تو آپ لوگ اپلائی کریں آپ لوگوں کو ایزیلی جو ہے مل جائے گا ویزا پہلے کی طرح سسٹم نہیں ہے کہ آپ لوگ ایزیلی یہاں پہ ہو سکیں ویزا لگوا سکیں بتاوٹ ڈگری اٹسٹیشنز کے تو ابھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا پاکستان سے ڈریکٹ جو لوگ آ رہے ہیں کیا یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے دیکھئے میری اگر آپ لوگ ویڈیو سٹک کریں پیشلی تو وہاں پہ جا کے آپ لوگوں کو کافی کمیٹس دیکھنے کو ملیں گے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر ہمیں دبائی سے دبائی کا ڈریکٹ ویزا ملا ہے کسی کو انسکل ویزا مل رہا ہے کسی کو سکل ویزا مل رہا ہے یہ چیزیں سچ ہے لوگوں کو ویزے مل رہے ہیں میں نے خود لوگ دیکھے جو پاکستان سے ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہیں کوئی کس کمپنی میں آ رہا ہے کوئی کس کمپنی میں آ رہا ہے اب جو ہے میں ائرپورٹ جا کے کھڑا تو نہیں ہو سکتا ایک ایک بندے سے تو نہیں پوچھ سکتا بھائی آپ کونسی کمپنی میں آ رہے ہو کونسی ویزے پہ آ رہے ہو کونسی ایجنسی سے آ رہے ہو تو لوگ کمیٹس کر کے ویڈیوز پہ کہتے ہیں جس کی بنیاد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ویزے لگ رہے ہیں لوگوں کے اور ہاں کچھ لوگوں کو نہیں بھی ملتے ہیں ویزے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ویزے بند ہے تو آپ لوگ بھی کوئی اچھی ایجنسی سرچ کریں پاکستان کے اندر اگر آپ لوگ دبائی میں کام کرنے کا خواب دیکھتے ہیں تو اچھی ایجنسی سے اپلائی کریں انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کو ویزے ملے گا ابھی بھی کچھ ایسی کمپنیز ہیں بڑی جن کو سٹاف کی رکائرمنٹ اور ان کی ویکنسیز پاکستان کے اندر گئی بھی ہیں ایجنسیز کے اندر آپ لوگ بھی کسی اچھی ایجنسی سے اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کو بھی یہاں ضرور ملے گا ویڈیو اچھی لگ دیئے تو لائک کر دیں میرے چینل پر اگر آپ لوگ نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا ڈیر سرا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ